ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے ہماری اعلالعزات ہمارے خدا میں ہیں کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو اے محروموں اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سہراب کرے گا یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں کس دفع سے میں بزاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لئے لوگوں کے کان کھریں اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تعالیٰ تمہارے لئے جاگے گا تم دشمن سے قافل ہوگے اور خدا اسے دیکھے گا اور اس کے منصوبے کو توڑے گا انسان کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں اس کو پورا مند زندگی نصیب ہو جائے تو یہ وہ تعلیمات ہیں میں نے تو اس کا معمولی سا ایک خلاصہ ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کتاب کو پڑھنے سے ایسے لگتا ہے جیسے ہر ایک لفظ اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے تو یہ کتابیں مسیح مولدہ السلام نے ایک ایک لفظ پر ایک ایک فکرے پر بہت دعائیں کی ہوئی ہیں صرف کتابیں لکھنے دیں صحیح صحیح رات آپ نے دعائیں بھی کی تو اس لئے ان کتابوں کی تاثیر سے اب ساری دنیا میں ایک پاک جماعت قائم ہو رہی ہے بلکل بہت شکریہ فضل الرحمن ناصر صاحب ہمارے آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں خان صاحب ان سے بات کریں گے السلام علیکم طلعہ خان صاحب جی واریکم سلام جی خان صاحب کیا سوال کریں گے آپ یہ سوال تو میرے سوالات بہت سے ہیں لیکن آپ سب کا جواب نہیں دیتے پھر یہ سننا بھی پسند نہیں کریں گے ظاہر ہے میرے پاس تین چار پانچ چھ سوالات ہیں جی خان صاحب اگر آپ ایک وقت پہ ایک سوال کر لیں اس کا جواب دیں گے اگر آپ اس کے بعد مزید سوال ہوں گے آپ پھر سے کال کیجئے ہم پھر سے آپ کا سوال سنیں گے لیکن بہتر یہ دے گا کہ اگر آپ ایک وقت پہ ایک سوال کریں میں پھر سوال کے بجائے تھوڑ افعہ صرف بیس سیکنڈ لوں گا زیادہ نہیں کہوں گا میرے پاس کان کان چھ سفے ہیں ایک سفہ کہتا مرزا قادیانی کی پیش گوئیاں جو پوری نہ ہو سکیں سنتے جائے دوسرا ہے کہتا مرزا قادیانی کی اطلاع بیانیاں تیسرا ہے قادیانی اخلاق کا جنادہ چوتھا ہے مرزا قادیانی کا پسندیدہ مچھلہ لانت بازی جو یہ پاکستانی یا انگین مسلمانوں پہ لانت بازی کیا کرتے تھے خان صاحب خان صاحب خان صاحب خان صاحب جو آپ کا سوال ہے وہ کیجئے آپ کسی بھی مخالف کے اگر جو جو بھی ہوگی تصطیف اگر وہ ہمیں پڑھ کس نائیں گے اس کا میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا بہتر ہے جب آپ کا سوال ہے وہ کیجئے یار سوال جو کہ لو پھر میں پڑھ دیتا ہوں وہ مرزا صاحب ایک بار شادی کرنا چاہتے تھے محمدی بیگم سے تو ان کے عشق میں کچھ شئر کہہ دیئے عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہیں اس کی دعا ایسے بیمار کا مرنا ہی دعا ہوتا ہے کچھ مزا پایا میرے دل ابھی کچھ پاؤگے تم بھی کہتے تھے کہ الفت میں مزا ہوتا ہے اگر امر کو رسول کو ناولو بللہ کیا جی آپ کا سوال سمجھ گئے ہیں خان صاحب سنتے ہیں جائیں خان صاحب ہم آپ کا سوال سمجھ گئے ہیں اس سب سے ہم سوال کا جواب دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کا کوئی مزید سوال ہوتا آپ پوچھ لی جگہ اسفنسیار اسفنسیار اسلام علیکم جی والیکم السلام جی آپ نے یہ خان صاحب کا سوال سن لیا آپ نے وہ ان کا شور تیدا سنا ہے میں نے مجھے کچھ بوئین بتا دیں کیونکہ وہ تو کچھ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے جی ان کا سوال یہ تھا کہ حضرت مسیح محمدی بیگم سے شادی کرنا چاہتے تھے اور وہ پیشگوئی پوری نہیں ہو سکی تو اس کا کیا جواب ہے اچھے میں پہلے تو ارز کروں گا جو ہمارے یہ خان صاحب ہیں یہ غالباً پچھے پرویرم میں بھی آئے تھے تو میں تو نہیں ان کو جانتا کہ یہ کس اخلاق کے ہیں لیکن میں اس کے باوجود ان کو خان صاحب کہتا ہوں تو جب یہ اتنے بڑے فورم پہ آتے ہیں تو کم از کم اسلامی اخلاق کا مظاہرہ تو کرنا چاہیے کہ آپ عدب سے نام لیں عدب سے اتنے ہی نام لیں کہ آپ جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں ان کے مقتدع و پیشوا ہیں ان کے رہنما ہیں اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں یقیناً آپ محبت بھی کرتے ہوگے ہم صرف دعویٰ نہیں آپ کا کہتے ہیں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نسائے تو دیکھیں جب حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کا معذر شخص تمہارے پاس آئے تو تم اس کی عزت کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب وہ چلا جائے تو تم گالیاں دو مطلب یہ کہ جب اس کا ذکر ہو جب وہ ملے جب کوئی بات ہو اس کے بارے میں تو تم اس کی عزت کرو تو آپ اس قوم کے معذر جس کے لیے ہم اپنی جانے قربان کر دینا ایک سعادت سمجھتے ہیں تو آپ جب نام لیتے ہیں اگر آپ حق کے طالب ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے جوابات دی جائیں تو کم از کم اسلامی اخلاق تو ضرور اشتار کیجئے خان صاحب میں تو آپ کو خان صاحب کہتا ہوں تو اسے سیکھ لیجئے کہ آپ جب بات کریں تو حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے کم از کم مرزا صاحبی کہہ لیں اگر کچھ اور نہیں ہے تو اس لیے پہلی درخواست ہوئی ہے پچھتے دفعہ بھی آپ غالباً اس طرح بول رہے تھے تو میری عرض یہ ہے کہ اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کو سامنے رکھیں تو آپ کبھی ایسی بات نہ کریں کہ جو بیعتبی پر منتج ہو جو دوسرے ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو باقی سوال کیجئے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے جو محمدی بیگم کی بات کی بڑی حیرت کی بات ہے کہ مجھے آپ تھوڑا سی آوازیں آ رہی تھی کلیر نہیں تھی آواز چکے آپ نے شاید کوئی سیریل پڑی ہے جو ہمارے خلاف بڑے سنسنی خیز اناوین کے ساتھ آج کل ایک مشکلہ شائع کی جاری ہے تو حق کیسے تھوڑی ملتا ہے خان صاحب آپ اس سیریل کو پڑھیں کہ فلان یہ ہے لانت بازی ہوگی فلان ہوگی اس طرح تو آپ ایک طرف کی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ اگر دنیا میں کبھی منصف بنے تو مجھے بتائیے کہ ایک طرف کی بات سنیں گے یا دوسری طرف کی بات بھی سنیں گے تو جو آپ نے کتابیں ان کی پڑھ لی ان کے ٹائٹل پڑھ لی ہے تو جماعت کی کتابیں تو آلیسلام.org پہ وہاں سے پڑھ لیں یہاں اگر آپ باہر رہتے ہیں وہاں کتابیں آلیسلام.org پہ پڑھئیے جو وہ اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض ہماری کتابوں میں دیکھئے جن صفات پر انہوں نے اعتراض کیا ان صفات کو پڑھئیے آگے پیچھے آپ کو معاملات حل ہو جائیں گے تو آپ ایک ہی سانس میں اگر دست سے اعتراض کریں گے تو وہ شاید آپ یہ تو خوش ہو جائیں کہ میں نے وہاں پہ بہت سخت زبانی استعمال کر لی لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا اور حق کی بات جو ہے وہ مشتبے رہ جائے گی تو میں بہت معذرت اگر آپ کو کوئی میری بات بری لگی ہو تو میں اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جو محمدی بیگم صاحبہ کا معاملہ ہے حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہیں دو طرح کی ہیں آپ اگر ساری پیشگوئی کو دیکھیں ایک پیشگوئی وہ ہے جس میں آپ کی پیشگوئی سن کے لوگوں نے شوخی اختیار کی اور استہذا کیا اور اس پیشگوئی سے نہ ڈرے اور نہ استقفار کی طرف راغب ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کو کہری تجلی دکھائی اور حلاق کر دیا آپ اس کا ذکر کبھی نہیں کرتے جہاں اللہ تعالی کی ایک دوسری صفت آئی یعنی لوگوں نے پیشگوئی سے ڈر کے توبہ اور استقفار کیا اور خدا کے حضور جھکے اور روئے اور اس کے نتیجے میں خدا نے ان پر رحمت کی اور ان کو محلت دے دی وہ آپ سمجھتے پوری نہیں ہوئی آپ دیکھیں نا اگر قومیں برباد ہوئی ہیں جیسے نو علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی ابھی ذکر ہو رہا تھا تو یونس صلی اللہ علیہ السلام کی قوم کو عذاب کی خبر دیکھے اور عذاب کے نشان دکھا کے صرف ان کی توبہ پر اللہ تعالی نے معاف کر دیا اور وہ عذاب ٹل گیا تو یہ قرآن کریم سے ہمیں پس چلتا ہے کہ دونوں طرح کی نشان اللہ تعالی قوموں کو دکھاتا رہتا ہے کبھی وہ کہری تجلی دکھاتا اور کوئی محلت نہیں دیتا اور حلاق کر دیتا ہے اور کبھی توبہ اور استقفار کو دیکھ کے معاف کر دیتا ہے وہ تو بخشنہار ہے معافی دینے والا ہے تو اللہ تعالی تو خود فرماتا ہے کہ تم اگر استقفار کر رہے تو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ کس طرح تمہیں عذاب دے سکتا ہے تو مسیح مولی اللہ علیہ السلام کی اس پیش گئی کے دو حصے تھے بڑی حیرتہ اب یہ کہ سچ فالتیں اس کا کیوں ذکر نہیں کرتے حضور نے فرمایا ہے کہ یہ محمدی بیگم صاحبہ جو شادی ہے وہ مجھ سے کرو اس کے نتیجے میں اللہ تعالی کی برکات نازل ہوں گی کیونکہ یہ خاندان اسلام سے دور تھا بلکہ ایک حد تک اسلام کا دشمن تھا اور اللہ تعالی کا منشاہ یہ تھا کہ آپ سے سلسلہ جوڑ کر ان کے اندر نیکی اور تقوی سرائط کریں اور یہ دین سیکھیں اور اس طرح ہلاکت سے بچ جائیں چنانچہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ اس لیے تم مجھ سے رشتداری کرو کہ اس کے نتیجے میں برکات آئیں گی اگر تم نہیں کرو گے تو خدا اللہ کا عذاب آئے گا چنانچہ آپ کی پیشگوئی کے ٹائٹل کیا ہے تو بھی تو بھی آپ نے اپنی چچی کو محمدی بیگم صاحبہ کی جو نانی تھی ان کو دیکھا اور تو بھی تو بھی کہہ کے فرمایا کہ خدا کی طرح سے کہ توبہ کر توبہ کر تو ساری پیشگوئی کا اگر آپ نچوڑ نکالیں اس کا ٹائٹل ہی توبہ کر توبہ کر ہے تو جو توبہ کر لے گا اس کا بھی خدا مار دے گا کہ مجھے بتائیے توبہ کر رہا ہو کوئی آدمی تو اس کو مار دے گا اور اللہ خود کہہ رہا توبہ کر توبہ کر تو ایسا کام دو نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ہے تو اللہ تعالی ہے وہ معذرت کے ساتھ خان صاحب تو نہیں ہے نہ وہ کوئی اور ہے جو انسانوں کی طرح بھیہب کرے تو اللہ ہے ماف کر دینے والا ہے اور جب انسان توبہ کرے وہ ماف کر دیتا ہے حضور نے فرمایا کہ محمدی بیگم کے والد صاحب جو ہیں اگر یہ نکاح کریں گے تو روز نکاح سے جو ساڑھے تین سال ہیں اس کے اندر